آج یہ جو دور چل گیا ہے یہ جو دور ہم پر سے جو گزر رہا ہے یہ ایک پروپوگنڈے کا دور ہے اس کو ہم کہتے ہیں ذراعہ ابلاغ کا دور ہے نشل و اشتاعت کا دور ہے پھر آگے چلیں میڈیا کا دور ہے اس میڈیا کی دور کے اندر جو ہمارا رد عمل ہے وہ کیا ہے ہمارا کیا رو ہے اب یہ ذرا سوچ رہے ہیں کہ اس میڈیا کے دور میں ہمارا کیا رول ہے کہ اس کو سوچنے ہوئی بات ایک بات آپ کو پتہ چلی اور اس کی تحقیق نہیں کی اور اس کو پھر ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ غروب بہت کرتے ہیں تو مجھے وہ بندہ بہت اچھا لگا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے کہا کہ مطلب اس کی بات تو اچھی ہے نا اس نے اسے کہا کہ جی آپ بتائیں نظر آنے آپ غرور کرتے ہیں آپ کا انداز اس طرح کا کیوں ہے میں نے کہا کہ اس کو گلامہ میرے پاس اس دن بھی میں نے یہ بات کیا تو آ کے تحقیق کر لینا کسی بات کی بہت بڑے فطرس انسان بچ جاتا ہے آج اس دور کے اندر کیلئے کر لینا آپ نے بی بی سے کوئی بات کی اور بی بی نے محلے میں کوئی بات کر دی غلطی سے اور وہ پلٹ کر دوبارہ شوہر کے پاس آئی تو مجھے بتائیے کہ وہ کتنے خانہ خراب ہو جائے گا اسی لئے میں لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بی بی کو کوئی بات بتانے سے پہلے اس کو یہ بات تنبیل کر دو کہ محلے میں یہ بات کرنی نہیں ہے جو بات کہنے کی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو بات نہیں کہنے کی وہ کیوں کہہ رہی ہے بھائی تو چونکہ آگے جو بات چلے گی وہ وہ بات نہیں چلے گی جو تمہارے شوہر نے بات صحیح کہی مسالہ لگا کر پیش کیا جائے گا کتنا بڑا خضرہ ہوگا کتنا بڑا خضرہ ہوگا یہ تو میں صرف مثالے پیش کر رہا ہوں آپ عزت کے سامنے معمولی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کیلئے باقائلہ حصول بتائے ہیں ذابطے بتائے ہیں کہ جب کوئی بات تمہارے پاس لے کر آئے تو پہلے تحقیق کرو آج اخبارات کی دنیا ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے آج تو اور میں تو کچھ زمانی کی بات کر رہا ہوں چودہ سو سال پہلے کی بات ہو رہی ہے اور اللہ نے جو قرآن اتارا وہ چودہ سو سال کیلئے نہیں اتارا تھا صرف قیامت تک کیلئے اتارا تھا ایسے کچھ زمانی آجائیں گی آپ کے سامنے آئیں گی بہت بارے لوگ ہی ہیں اور دھڑا دھڑ کے دیکھو ملہ یہ دھڑی اور یہ اور وہ اور فلانا شروع دھڑا دھڑ شروع میں نے کہا کیا ہوا جنت میں یہ کیا ہے معاملہ جب آپ مجھے بتائیں میں نے کہا میں تو کون ہی مجھے تو معلوم جب یہ کیا ہوگا ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کوئی بات کرنے کی بات ضرورت کیا ہے پتہ چلا مولانا وہ میری اہلیہ تھی اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر والے تھے سارے رشتدار تھے حسید وقالب تھے اور وہ میں تصویر میں اپنی بہن کو یا اپنی گھر والے کو دوسرے گھر والوں کو بیجھ رہا تھا بلکی سے کئی اور گروپ میں چلی اب اندازہ کریں مجھے اس کو اتنا برا بڑا بنا کر پیش کیا مقصد یہ کہ اسلام پر تلپی کرنی ہے یہ نہیں جنب شید پر نہیں دیکھو یہ میڈیا پہ آتا ہے اور یہ اس کی حرکتیں دیکھو بھائی یہ قرآن کریم تو جو سامنا ہے آگے فرمائیں اللہ نے کہ ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پتہ چلے دوسروں میں شرمندگی ہو کے کتنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس امام بخاری میں ابھی ذکر کر رہا تھا امام بخاری ان کی قبر پر آکے لوگوں نے معافیوں مانگی رونے لگے کہ حضرت معاف کر دیں ہم سے بہت زندگی کے اندر بدگمانیاں کیا آپ کے بارے میں آپ کو ہم نے بہت زیادہ یعنی تان کیا اور بہت زیادہ آپ کی برائیاں کی ہم نے غیبت کی بہتان بہتا ہے مرنے کے بعد کیا فائدہ ہے بھائی یہ تو میں ایک پہلوں کا ذکر کر رہا ہوں نا کہ ہم کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو حدیث سمجھ کے ہم اس کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے یہ اس کی معنی ہے یہ ترکبہ ہے اور یہ اس کی تشریف ہے چلو جی صبح صبح ارتے ہی سب سے پہلے